ناظرین پوری دنیا میں کرونا کی وبا تیزی سے بڑھ رہی تھی لیکن ہمیں بتایا گیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک کے بعد ایک ملک اس جان لیوہ وارس کی لپیٹ میں آ رہا تھا لیکن پاکستان میں کہا جا رہا تھا کہ گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے متاثرین کی تعداد سیکڑوں سے ہزاروں اور پھر ایک لاکھ سے بھی اوپر چلی گئی پاکستان میں بھی دو متاثرین سامنے آئے لیکن اس کے باوجود حکومت کی جانب سے کسی قسم کا ٹھوس اقدام نہ کیا گیا ایران سے آنے والے زیرین کے لیے جو کرنٹینہ یعنی کارنٹین بنایا گیا ہے وہ پورے ملک میں کوئی کرونا پھیلانے کا منصوبہ بن کر سامنے آ رہا ہے وجہ بن کر سامنے آ رہا ہے اس کارنٹینہ کی حالات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کرونا کے جو کیسز سات دن پہلے تک صرف چھے تھے وہ آج 137 تک پہنچ چکے ہیں اور صرف 24 گھنٹوں میں کرونا کے بیاسی نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں اور خوفناک بات یہ ہے کہ یہ سب افراد تفتان کے کارنٹین میں چودہ دن تک طبی قید میں رہنے کے بعد اپنے گھروں کو بھیجے گئے تھے یعنی وفاقی حکومتیں کرونا سے نمٹنے کے لیے جو صرف ایک کام کیا تھا وہ کام ملک میں کرونا کے پھیلاو کا باعث بن رہا ہے آج پہلے وزیر بلدیاز سندھ اور پھر وزیر علیہ سندھ نے تفتان کے اس کارنٹ میں انتظامات پر سوالات اٹھائے دیر علیہ سندھ تفتان کے کارنٹین کے جن حالات کا ذکر کر رہے ہیں ان حالات کے مناظر ناظرین چار دن پہلے بھی ہم ہی اپنے پروگرام میں دکھا چکے ہیں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کارنٹین کرونا کے بچاؤں سے زیادہ کرونا کے پھیلاو کی وجہ بن سکتا ہے آج تفتان کارنٹین میں موجود زیرین نے ناکسترین انتظامات پر احتجاج بھی کیا پہلے ہی درہ ان کا احتجاج دیکھ پھر وہ انتظامات میں میں آپ کو دکھاؤں گا جو حکومت نے ان کے لیے کیے تھے اہرانی کی بات آپ نے غور کیا اور شاید اس ویڈیو میں جو لوگ احتجاج کر رہے تھے یہ وہ لوگ ہیں جن پہ شک ہے کہ ان کو کرونا ہو سکتا ہے اور یہ سب اکٹھے تھے مطلب ایک ساتھ تھے ابھی تو پابندی ہے نا جمع ہونے پہ یہ اکٹھے تھے اور احتجاج کر رہے تھے لیکن اب ناظرین تفتان کے اسی کارنٹین نے بیس کروڑ عوام کو انتہائی خوفناک صورتحال سے دوچار کر دیا آج کے پی کیسے بھی کرونا کے پندرہ کیسے سامنے آئے ہیں اور یہ سب بھی تفتان کارنٹین سے ہی آئے ہیں تین ہزار افراد تفتان میں موجود ہیں اور انتہائی ناقص انتظامات کے باعث نہ صرف یہ سارے افراد خطرے میں ہیں بلکہ پورے ملک پر بھی سنگین خطرہ منڈا رہا ہے 26 فنوری کو پاکستان میں کرونا کا پہلا کیس سامنے آیا تھا لیکن اس دن سے لے کر چند دن پہلے تک گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے اس کے آگر راگ علاپہ جا رہا تھا خوف نہ پیدا کریں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس جیسے بینات دیے جا رہے تھے لیکن اس وارث سے نمٹنے کی تیاری کی جا رہی تھی کیا تیاری کی جا رہی تھی کسی کو کچھ نہیں بتایا گیا تو 137 ہو چکے ہیں سر اب پریشان ہونی کی اجازت ہے اچھا جب اچانک صورتحال کابو سے باہر ہوئی تو پھر حکومت کے بھی ہاتھ پوں پھول گئے جو کم کم از کم ایک ماہ پہلے کیا جا سکتا تھا وہ تین دن پہلے کیا گیا کرونا معاملے پر جمعہ کو پہلی بار وزیراعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بولایا نیشنل کورڈنیشن کمیٹی بنائی گی ایران بھارت افانستان کے ساتھ سرحدے بند ہیں فضائی آپریشن بھی محدود ہیں سوال یہ ہے کہ پاکستان میں تب بھی سہولیات پہلے ہی عوامی ضرورت کو پورا کرنے سے کاثر ہیں پہلے سے موجود انفرسٹرکچر بھی نہ کافی ہے ان سب حقائق کے باوجود اور بجائے حکومت خصوصی اقدامت تھی الٹا ان تشویشناک حالات میں دو کروڑ ماسک برونے ملک بھیجنے کی خبر سامنے آگئے اپنے پورے نہیں پڑھ رہے اور ہم لوگوں کو عطیہ کرتے ہوئے کرتے ہوئے اور ہم لوگوں کو بانٹ رہے ہیں بہت اچھ کرونا سے نمٹنے کے لیے ایک جانب وفا کی حکومت کی سستی اور غفلت سامنے آ رہی ہے تو دوسری جانب سندھ حکومت نے بھی ایسا ہی رویہ اختیار کیا رکھا ہم بار بار اس پروگرام میں عوامی استعمال کی بندش کے حوالے سے سوال اٹھاتے رہے پی ایس ایل میچز میں جب شائقین کی شرکت پر پابندی نہیں لگی تھی تب بھی ہم نے حکومت سندھ سے اس پابندی کے حوالے سے بات کی تھی اور آگے سے جو دلیل دی جاتی تھی پی ایس ایل کے مجمع میں اور ایک دفتر کے لوگوں کی سٹاف کی تعداد میں کوئی فرق نہیں تھا اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین ابھی تک کی خبر کے مطابق جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک سو سینتی صاحب کو بتا رہا تھا اس وقت مجموعی تعداد ہو گئی ہے کرونا پیشنٹ کی ایک سو اسی جس میں سے صرف صرف ایک سو پچاس جو ہیں وہ ان کا تعلق سندھ سے ہے وہ سندھ میں اس وقت ایک سو پچاس کرونا وارث کیسز ہیں ملک بر میں ایک سو اسی کیسز ہو چکے ہیں آج سندھ حکومت صوبائی صرحت کو بند کرنے پر غور کر رہی ہے اور ناظرین اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سندھ میں ایک بہت بڑی تعداد ہے اور سندھ کا ماننا یہ ہے کہ ایک سو پچاس اس وقت جو لوگ ہو چکے ہیں یہ تفتان بورٹر سے آنے والے لوگ ہیں تو ایک بہت اہم خبر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک سو اسی تعداد ہو چکی ہے یہ آج صوبہ تک ایک سو سینتیس تھی پہلے چند دنوں میں ایک یا دو دن کے وقفے کے بعد ایک یا دو پیشنٹ کا اضافہ ہوتا تھا اب چند گھنٹوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ بہت سنجیدہ بات ہے ابھی بھی ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ ریسٹرانٹس میں حجوم لگا ہوا ہے شاپنگ مالز میں حجوم لگا ہوا ہے خدارہ اپنے آپ پر اپنی فیملی پر اپنے بچوں پر رحم کھائیں کچھ دن اگر ریسٹرانٹ نہ گئے کچھ دن اگر ہم نے ریکریشن نہ کی تو کوئی فرق نہیں بڑھ جائے گا ابھی بھی ایک سو اسی کی تعداد یہ وہ ہے جو ریپورٹ ہو چکی ہے جو چلتے پرتے کرونا کے لوگ ہیں پتہ بھی نہیں ہوں میں علامت بھی ظاہر نہیں ہوئی نہ جانے کس کس کو ناظرین کراچی میں بڑے بڑے ریسٹرانٹس کو بند کرایا چاہ رہا ہے جو کہ اچھی بات ہے سندھ بورٹ کے امتعانات کا جو نیا شیڈیول ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا پندرہ جون سے میٹرک اور چھے جولائی سے انٹر کے امتعانات کیے جائیں گے جبکہ پنجاب حکومت کی جانب سے بھی اقدامات سامنے آئے پورے صوبے میں دفعہ 144 نافذ کی جا چکی ہے اور صوبے میں طبیعی امرجنسی نافذ ہے ان اقدامات کے ساتھ ساتھ تمام سوائی حکومتیں شہریوں سے حفاظی تدابیر کرنے کی بھی اپیل کر رہی ہیں اس وقت ملک میں کرونا کی کیا صورتحال ہے اور حکومتی اقدامات کس حد تک کارگر ثابت ہو رہے ہیں اس پر بات کریں گے لیکن ناظرین تفتان بورڈر اپی سینٹر ہے وہ مرکز بن چکا ہے جہاں سے کرونا پھوٹ پھوٹ کر باہر آ رہا ہے سوست ہے تف ہے میں کیا کہوں یہاں پہ یہ تو بقاعدہ لگتا ہے ایک منصوبہ ہے کہ ہم نے ایک تو ان لوگوں کو تو مارنا ہی مارنا ہے نا یہ جس طرح سے وہاں پہ کارنٹین میں رکھا ہوا ہے ان کی تو جان لینی لینی ہے اور ان کے ذریعے ہم نے پورے ملک میں کرونا پھیلانا ہے نہ اہلی کی انکامپیٹنسی کی غفلت کی کریمنل لیگلیجنس کی انتہا ہے ناظرین اور میں حیران ہوں کہ کوئی اس پہ بات کیوں نہیں کر رہا آج کی تاریخ تک ناظرین جو کرونا ہے وہ ہمارے لیے اتنی بڑی چیز تھی نہیں لیکن بنا دی گئی ہے ناظرین ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کے صوبائی منسٹر زیعولہ لانگو صاحب اور ڈاکٹر نوشین صاحبہ موجود ہیں آپ کمیٹی برائے صحت کی آپ ممبر ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ دونوں کا لانگو صاحب ذرا یہ بتائیں یہ حالت آپ نے دیکھ لی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے انتظامات کی کلی کھل گئی ہے لیکن مجھے مسئلہ یہ آپ پہ در پیش ہارا ہے کہ کوئی کچھ کر کیوں نہیں رہا یہ ذمہ داری کس کی ہے یہ آپ کی ذمہ داری تھی تفتان بارڈر پین کو سہولیات دینا یا فیڈل گورنمنٹ کی یا آپ دونوں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس طرح یہ وبا اچانک پوری دنیا کو اس نے اپنے لبیت میں لے لیا اچانک ہی اس طرح ایران میں آ گیا جیسے ہی ایران میں آ گیا تو بلوستان حکومت نے میں خود وارڈر گیا وارڈر کے انتظامات دیکھیں وہاں بلوستان حکومت کی جانب سے جو انتظامات تھے وہ میں نے دیکھا تو اس میں میرے خیال سے عمران خان صاحب آج دو تین دنوں سے مسلسل اس چیز کے بارے میں کانفرنس کر رہے ہیں میں خود بھی اس میں موجود ہوں اچھے اچھے اقدامات اٹھا رہے ہیں لیکن اس ٹیم اگر پیڈر گورنمنٹ اور بلوستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کر فوراں ایکشن میں آ جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی کمی کی وجہ سے جو کچھ لوگ وہاں سے آئے اور ان کے بعد میں یہاں ریزلٹ پوزیٹیو نکلے لاغو صاحب سرے دیکھیں میں ادب کے ساتھ دیکھیں وہ جو لوگ ایران سے آئے تھے مقصود یہ تھا کہ ان سب کو قارنٹین رکھا جائے کیونکہ ایران میں بہت بڑے پیمانے پہ یہ پھیلایا بہت زیادہ پھیلایا ایک بات دوسری بات یہ تھی سر کہ ٹیسٹ کے ریزلٹس تو ایک یا دو دن کے بعد آتے ہیں اس دوران اگر کسی کو ہوتا اور وہ ان کے درمیان رہ رہا ہوتا اور ہے بھی ہے اب مطلب یہ بھی نہیں کہ ایسا نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کو ہے بھی صحیح قارنٹین تو سر وہ تو سب کو پھیلا دیتے پھر اور پھیلا بھی تو دیکھیں آپ کے پاس اور اوپشن ہی کیا ہے آپ لوگوں کے رکھ کر ان کی ٹیسٹ کر کر کئی پھر جو اس کا شکار ان کو الگ کر سکتے ہیں ٹیسٹ سے پہلے آپ کو تو کسی کا پتہ نہیں چلتا کہ اس میں یہ وبا آ چکی ہے تو وہ مجبوری ہے آپ کی آجر لانگو صاحب مجھے یہ بتائیں سر آپ کے نزدیک قارنٹین کی تعریف کیا ہے مطلب قارنٹینہ کرنا کسے کہتے ہیں کس طرح ہونا چاہیے دیکھیں جو جدید دنیا ہے جدید سہولتیں ہونے چاہیے وہ سہولتیں بالکل ہمارے ملک میں نہیں ہیں لیکن جو دستیاب وسائل پہ جو قدمیوں اس کو سکریننگ کے ان کے جو مرلہ تھا اس کو جو دستیاب وسائل میں میں سمجھتا ہوں بولوستان حکومت میں جتنا عمد کا مظاہرہ کیا اگر وہ نہ ہوتا تو یہ یہ سینکڑوں اور آزاروں کی تعداد میں آ جاتے میں ڈاکٹر نوشین صاحبہ آپ نے لانگو صاحب بھی گفتگو سنی یہ شکوہ بولوستان گورنمنٹ سے اتنا نہیں ہے سر مہم جتنا آپ سے ہے جتنا فیڈرل گورنمنٹ سے ہے یہ ہمارے اویلبل جو ریسورسز سے اللہ معاف کرے ہم کوئی اتنا بھی غریب ملک نہیں ہے کہ ہم کچھ دو چار مزید ٹینٹ اور افورڈ نہ کر سکیں وہ کیسے ضروری تھا کہ ایک ہی ٹینٹ کے اندر پانچ سے لوگوں کو رکھنا مقصود تھا ایسی بھی کیا آگئی آفت محشین صاحبہ کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ریزنیبل انتظام افورڈ نہیں کر پا رہی دیکھیں گورنمنٹ کا تو اب اتنی بڑی تعداد میں جو آ رہے تھے اور ہم لوگوں کے پاس وہ پاکستان ہاؤس کی بس ایک فسیلیٹی تھی تو ظاہر ہے بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا تھا جس وقت ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کورنٹین میں ان کو یہاں پہ رکھا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ان کو انسرکشنز بھی دی جا رہی تھی ان کو بتایا جا رہا تھا کہ حفظان صحت کے کون سے اور صفائی کے کون سے اصولوں کو ہے ان کو ان کو لے کے آگے چلنا ہے تو میں سمجھتی کیونکہ ہمارے دوستہ بھائی ایک میٹر کا فاصلہ رکھنے کو ایک ٹینٹ میں تین لوگ ایک میٹر کے فاصلے پہ جو ہے وہ رہ سکتے تھے اور خانسی کرنا یا جو چھینک رہے ہیں اس کے لئے دوستہ بھائی معاصلت کے ساتھ دیکھیں بہت معاصلت کے ساتھ یہاں پہ میں آپ سے اختلاف بھی کروں گا عدب کے ساتھ آپ نے وہ ٹینٹ دیکھا ہے وہ دس بہ دس کا ٹینٹ ہے وہاں پہ ایک میٹر کا فاصلہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں دیکھیں اس کے اندر بلکل وہ اس طرح سے ایر ٹائٹ بھی نہیں تھے اور وہ ہونے بھی نہیں چاہیے تھے ایر ٹائٹ کیونکہ ایک وینٹیلیشن کا سسٹم اس کے اندر رہنا چاہیے تھا پر کورنٹین کا بیسک اصول وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر انفیکٹیڈ جن لوگوں کے اندر سیمٹمز موجود ہوں ان کو کبھی بھی کورنٹین میں نہیں رکھتے وہ آئیسولیشن میں جاتے ہیں ہسپٹل کے آئیسولیشن وارڈز میں کورنٹین ہوتا ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ٹوٹلی سیمٹم فری ہوتے ہیں مگر ایک چانس ہوتا ہے کہ ان کی کوئی ایسی ہسٹری ہوتی ہے کہ ان کا چانسز ہوتے ہیں کہ ان کا ایکسپوریر ہوا ہو کسی وائرس کے پیشنٹ کے ساتھ جوکس ابا ان سب کے ٹیسٹ کروائے گئے تھے ان سب لوگوں کے ٹیسٹ کروائے گئے تھے تین چار ہزار جو لوگ ہیں کروائے گئے تھے ٹیسٹ دیکھیں فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے ایک موبائل ٹیسٹنگ لیب جو ہے جو یہ ٹیسٹ کر رہی تھی وہ تافتان بھیجوا دی گئی تھی اور وہاں پہ موبائل لیب جو ہے وہ شروع کے ایک ہفتے کے بعد وہ لیب وہاں پر پہنچ گئی تھی اور اس کے اندر ٹیسٹ ہو رہے تھے مگر یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ہم ہر پیسنجر کو کرتے جس کے اندر سمٹمز ہوں ایک ایس او پیز یہی ہے کہ جن کے اندر سمٹمز تھوڑے سے معمولی سے سمٹم بھی ہو ان کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور باقیوں کو جو ہے وہ حفظان سہت کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہاں پر انسرکشنز دی جاتی ہیں کہ انہوں نے حفظان سہت کا ایک اصول بتانے ہیں ڈاکٹر صاحبہ جو ان ٹینٹوں میں فالو کیا گیا ہو وہ چند اتنے ہزار لوگوں کے لیے چند واش رومز ہیں وہاں پہ وہ بھی گندے جس قسم کے ٹینٹ جس قسم کا ان کو گندہ کھانا دیا جا رہا تھا می پوائنٹ ایز میم کہ آپ اپنے گورنمنٹ اپنے اخراجات کم کر دیں نا کچھ عرصے کے لیے احساس پروگرام روک دیں نا کچھ عرصے کے لیے وہ جو نوجوان روزگار پروگرام دو منٹ کے لیے روک دیں آپ وہ پیسہ ان پر کیوں نہیں خرچ کر رہے ہیں وہ پیسہ کیوں نہیں خرچ کر رہا کیا جا رہا آپ سب کچھ کرتے رہے ہیں پر آپ ان پر پیسہ کیوں نہیں خرچ رہے تھے جی بالکل یہ ایک نیشنل بہت بڑی ایک کلمٹی اور بہت بڑا ایک ہمارے ملک کے لیے چیلنج ہے اس کے لیے تمام پروونسز نے فیڈرل گورنمنٹ نے ایکسٹرا فنڈز میں مختص کیے ہیں ڈائیگنوستک کٹس کی اویلیبیلٹی کو انشور کیا ہے مگر وہ کٹس ابھی ہمارے پاس ایک محدود نمبر میں تھی اور پریوریٹی ان کو دی جاری تھی کہ جن کے اندر سمٹمز موجود تھے تو اس میں جو کمی بیشی ہوئی ہے ظاہر ہے کہ گورنمنٹ اس کو پوری طرح سے اس کے ادراک میں ہے نہیں مام اس کمی بیشی کا نقصان مجھے میرے بچوں کو اٹھانا پڑے گا نا مسئلہ یہ ہے آپ کو بچوں کو میرے بچوں کو ہماری فیملیز کو جو آپ کی کمی بیشی تھی جس کا پتہ ہونا چاہیے تھا مانتیوں کے کورنٹین کے اندر وہ سہولیات موجود نہیں تھی جو انہیں اس کو ڈیفرینٹ کرنا جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں مناسب نہیں ہے کمی بیشیاں تھی مگر حکومت کے پاس جتنے وسائل تھے میں سمجھتی ہوں انہوں نے ڈیگنوستک کٹس کی پرویشن میں انہوں نے پروٹیکٹیو گیر کی پرویشن میں انہوں نے عملے کی تریننگ کی پرویشن میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی مگر لوگوں کو بھی ساتھ کوپریٹ کر کے اور جس طرح سے ان کو کہا گیا تھا کہ ڈسٹنس رکھیں چھینکے نہ کھانسے نہ اور اپنے طور کے اوپر بھی وہ افضان صحت کے سولو پر اور آگے بھی میری یہی ریکویسٹ یہاں پر بڑی انٹرسنگ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ وہ لوگ اس وقت اکٹھے ہو کے مجمعہ بنا کے اسمبلی بنا کے احتجاج کر رہے ہیں آپ کے خلاف لانگوست صاحب مجھے یہ بتائی ہے کہ آپ نے کیا فیڈرل گورنمنٹ سے مدد مانگی تھی آپ نے ان سے کہا تھا کہ ٹینٹوں کے حالت ٹھیک نہیں ہے مزید کیمپس چاہیے ہیں ٹینٹس چاہیے ہیں آئیسولیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں لوگ فاصلہ نہیں رکھ رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کے درمیان ہمیں انفورس کرنا ہے آپ نے مدد مانگی وفاق سے دیکھیں ٹینٹوں کی کمی کا صوبائی حکومت کے پاس بھی کوئی کمی نہیں تھا جب پہلے دن ہم وہاں گئے تو وہاں کی انتظامیہ اور وہاں بورڈر کے ہمارے جو ایڈمیسٹریشن تھی وہاں سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو ہمیں کالکولویشن دی کہ چھے ہزار بندے ہیں اور ان کے لیے اتنا ٹینٹ چاہیے انہی کے مطابق ہم نے اتنے ہی ٹینٹ لگا لیے اگر مزید ٹینٹوں کی ضرورت ابھی بھی نہیں ہے تو وہ اتجاج کیوں کر رہے ہیں سر وہ لوگ وہاں پہ وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں اتجاج برادر اس طرح ہے کہ اگر آپ ادھر صحیح گرانڈ ریالٹیز پر دیکھیں ان لوگوں کے ساتھ ہماری بھی امدردی ہے ہونی بھی چاہیے یہ لوگ وہاں جب گئے زیارتوں میں کچھ وقت وہاں سفر میں گزارا پھر کچھ وقت اس ایران بورڈر پہ گزارا ہندرہ دن انہوں نے ابھی ایران میں گزارنا ہے تو اس چیزوں پہ اتجاج پہ ہیں نہیں سر میں ویڈیوز دکھا دیتا ہوں آپ کو ان کی بہلے دکھا چکا وہ دوبارہ دکھا دوں گا وہ اتجاج کر رہے ہیں گندے کھانے پہ وہ اتجاج کر رہے ہیں ایک چھوٹے سے ٹینٹ میں آٹھٹھٹھ دس سس لوگوں کے جانوروں اور بھیڑ بکڑیوں کے طرح رہنے پہ وہ ٹینٹوں کی بری حالت پہ جس میں سے محضرت کے ساتھ میں آپ کو محضرت کے ساتھ میں آپ کو یہاں کروں جہاں کھانے کا آپ نے کہا ہمارے وزیراعالہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا آپ ان کا ٹویٹ بھی دیکھ سکتے جو ان کا فوڈ دکھایا گیا ہے جو وہ کھا رہے ہیں تو اس پر تنقید ہوئی ہے کہ ان آلات میں آپ ان کو اتنا اچھا فوڈ کھلا رہے ہیں یہ اچھے فوڈ کھانے کا ٹیپیوں کو کھلونے دیئے گئے جتنی بھی سہولت ہو سکتی ہے لوگ پراسٹیشن میں آ کر اس چیز پر بھی اتراز کرتے ہیں اس چیز پر آپ میرے ساتھ ابھی آجیں جتنے ٹینٹ چاہیے میرا ڈپارٹمنٹ پی ٹی اے میں ادھر پہنچا دے گا سنے سر آپ ایک وزٹ خود کر لیں ان سے جا کے بات کر لیں میں تو کیا ہوں میں پہلے دن ہی کیا اس نے مجھے بتایا گیا ٹینٹ کی ضرورت ہے اتنے ٹینٹ اور آپ لگ کا بہت بہت شکریہ بھی کہ آپ نے وقت نکالا لیکن پلیز پلیز سر کچھ بہتری لائیے وہ جگہ اس وقت مرکز بن جکی ہے کرونا وائرس کا شکریہ وقفہ لیں گے ناظرین وقفے کے بعد آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہوں گے لاہور پنجاب کا وہ پہلا مریض جس تو کرونا وائرس ہوا پنجاب گورنمنٹ نے ان کو کس طرح ٹیکل کیا اب وہ اس وقت کس صورتحال میں ہے اور جو کرنٹینہ ہے وہ ہوتا کیا ہے کرنٹینہ میں موجود کرونا وائرس کا ایک مریض ہمیں خود اپنی زبانی بتائے گا اس وقت کے بعد آج کی تاریخ تک کرونا کا کوئی علاج نہیں ہے اگر کوئی چیز کرونا سے بچا سکتی ہے تو وہ ہے اللہ کی مدد کے ساتھ صرف و صرف احتیاط پریونشن جو دیگر احتیاطی تدابیر ہیں وہ تو ہیں وہ تو آپ کو آپ کو معلوم ہو جکی ہوں گی کہ ہاتھ دھونے ہیں چہرہ نہیں چھونا ہے کھانسی آنے پٹوشوپے پر استعمال کرنا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اس سے بھی اہم ہے غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کرنا اس کے لیے جو ٹم اسعمال کی جا رہی ہے وہ ہے سوشل ڈسٹنسنگ یعنی سماجی فاصلہ رکھنا اور یہ بھی مرس کا علاج نہیں ہے اس کی مدد سے مرس کا پھیلاؤ روکا جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور کسی ایسے شخص سے رابطے میں آتے ہیں جو کوئی کرونا وارس کا شکار ہے تو یہ وارس ہو سکتا ہے وہ چیز کوئی اور استعمال کرے تو اس میں بھی وارس آ سکتا ہے یہ ناظرین کیریئر ہے یہ کیریئر کسی سے ہاتھ گا تو اس میں بھی وارس منتقل ہو جائے گا منتقل ہونے کا جو ایک ویڈیو پرسپیکٹف تھا وہ آپ نے دیکھ لیا یوں ناظرین وارس کی ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقلی کا چین چین ریاکشن ہے وہ شروع ہو جاتا ہے جب تک مرس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تو صحت کا تمام نظام بیٹھ جائے گا مریضوں کو طبیم داد نہیں مل سکے گی جس کی وجہ سے حلاکتو کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا اس کے لیے جو استعمال کی جاتی ہے اسطلاح اسے کہتے ہیں فلاتن دھ کرو یعنی کم وقت میں مریضوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے تو نظام صحت اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس لیے وارس کا پھیلاؤ جتنے وقت کے لیے روکا جا سکتا ہے اسے روکا جائے اور پھیلاؤ روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ گھر پر رہے کم سے کم لوگوں سے ملے طرح یہ بھی سنیے کہ بس ان سوالے سے کیا کہیں ناظرین ہر فرد یہ فیصلہ کر لے کہ وہ گھر میں بیٹھے گا تو بیماری کے پھیلاؤ کا چین ریاکشن رکھ سکتا ہے اسی چیز کی تشریح کرنے کے لیے ایک ویڈیو بہت مقبول ہو رہی ہے جس پہ دکھایا گیا ہے کہ ماچس کی تیلیاں کتار میں رکھی گئی ہیں ایک تیلی کو آگ لگائی جاتی ہے تو وہ آگ دیگر تیلیوں کو فوراً دیلیبیٹ میں لے لیتی ہے ایسے میں اگر صرف ایک تیلی ایک تیلی سائٹ پر ہو جائے تو دیگر تیلیاں جبت جاتی ہیں اس لیے لوگوں سے ملتے ہوئے فاصلہ رکھیں ہاتھ نہ ملائیں ویرس کا پھیلاؤ روکھیں جیسے آج وزیراعظم عمران خان نے کیا کیا مولانا تاریخ جمیل صاحب انتہائی رسپیکٹبل ہے وہ ان سے ملاقات کے لیے آئے تو وزیراعظم عمران خان صاحب نے سینے پہ ہاتھ ایسے سینے پہ ہاتھ رکھا ان کا استقبال کیا ہاتھ نہیں ملایا سلطر مملکت عارف علوی نے بھی ایک ویڈیو میں یہی کہا کہ آئندہ وہ ہاتھ ملانے کی بجائے دور سے سلام کیا کرے آداب کر لیں ہمارے برے صغیر میں تو یہ بڑی پرانی روایت یہ بات میں کہوں گا ناظرین باہر باہر کہوں گا کہ آپ کو کرونا سے اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ کوئی اور چیز بچائے گی تو وہ صرف صرف احتیاط ہے ناظرین کیونکہ ابھی تک اس کے بچاؤ کی ویکسین یا اس کے علاج کی دوا تیار نہیں کی جا سکی دنیا بھر میں 35 کے قریب ادارے ویکسین تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالی میں آسٹریلیا نے بھی ویکسین تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے اسیند حکومت نے تو ویکسین تیار کرنے والوں کو انہیں کبھی اعلان کیا اگر یہ ویکسین فوری طور پر تیار کر بھی لی جاتی ہے تو ابھی مریض وقت اسے پہنچنے میں ایک سال ضرور لگے گا امریکہ میں وبائی امراض کے ادارے کے سنبرات ڈاکٹر فاؤچی کہتے ہیں کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جلدی ویکسین تیار کر لے گا تو وہ یقیناً احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کرتا ہے ویکسین کی تیاری میں سال سے ڈیٹھ سے ڈیٹھ سال کا عرصہ اس لیے درکار ہے کیونکہ اس کی تیاری میں کئی مراحل آتے ہیں جب ویکسین بن جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کا تجربہ جانور اوپر کیا جاتا ہے ایسا جانور ڈھونڈا پڑتا ہے جس پر یہی وائرس اثر انداز ہو کر اسے بیمار کر سکتا ہو کیونکہ ہر جانور کی بیماری الگ ہوتی ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ چوہوں کے جنیاتی نظام یعنی جنیٹک ان کا جو نظام ہے اس میں اس طرح کی تبیلیاں پیدا کی جائیں کہ وہ کرونا وائرس سے متاثر ہو سکے ایسے چوہے تیار کرنے میں بھی وقت لگے گا چوہے تیار ہو گئے اب اگلا مرلہ ہوگا کہ چوہوں کی ویکسین لگائی جائے پھر ان کے جسم میں کرونا وائرس داخل کرنا ہوگا پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ویکسین کام بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے مزر اثرات جو ہے سائیڈ ایفیکٹس وہ کیا ہیں کہیں اثر تو نہیں کہ فائدہ کی بجائے الٹا زیادہ روحسان دے دے اگلا قدب انسانوں میں تنجربے کا ہے سب سے پہلے صحت مند انسانوں کو ویکسین دی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ ان پر کیا اثر ہو رہا ہے ویکسین دینے کے بعد کئی ہفتوں تک ان رضاکاروں کا معینہ اور نگرانی کی جاتی ہے کیونکہ بعض زفا کسی دوا کا اثر فوری طور پر نہیں ہوتا بلکہ کچھ عرصے بعد ہوتا ہے اگر سب ٹھیک رہے تو پھر دوسرے مرحلے میں یہی تجربہ سیکڑوں رضاکاروں پر کیا جاتا ہے جو کہ بیمار تھے پھر ان کی نگرانی کی جاتی ہے دوسرے مرحلے میں تجربہ ہزاروں رضاکاروں پر کیا جاتا ہے ان میں مختلف عمر نسل جنس اور جنڈر کے لوگ شامل کیا جاتے ہیں جب تمام تجربہ ٹھیک رہتے ہیں تب بھی ویکسین پوری طور پر بازار میں نہیں لائے جائے سکتی کیونکہ تجربہ گاہ میں چند سو یا چند ہزار لوگوں کے لیے ویکسین تیار کرنا اور بات ہے اور کروڑوں لوگوں کے لیے دوا بنانا اسے پیک کرنا پھر دنیا کے مختلف حصوں میں اور خطرناک حصوں میں پہنچانا یہ ایک الگ بات ہے اس لیے ماہرین اندازہ لگا رہے ہیں کہ ویکسین کے تیاری پر بیس سے تیس لاکھ ڈالرز لاغت آئے گی اس پر مزید بات کریں گے ساتھ موجود ہیں لاہور میں کرونا وارس کا شکار ہونے والے سلمان حسن صاحب اب میں آپ کو یہ بتا دوں ناؤزوین سلمان حسن وہ پہلے پنجاب اور لاہور کے پیشنٹ ہیں جن کو کرونا ہوا تو ہم نے ان سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ یہ جو کارنٹین ہے یہ کیا بلا ہیں بھائی ایک ہوا بنا ہے لوگ جانے سے ڈر رہے ہیں لوگ سیلف آئسولیشن سے ڈر رہے ہیں تو کیا ہے کارنٹین یہ ہم پوچھیں گے ہمارے پنجاب کے پہلے کرونا کے پیشنٹ سلمان حسن سے اور آگا خانہ سپتال سے منسلک انفیکشن ڈیزیز کے ماہر کنسلٹنٹ ڈاکٹر فیصل صاحب سے پہلے چلتے ہیں سلمان صاحب آپ کی طرف یہ بتائیے گا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ کو کورونا وائرس آپ افیکٹ ہو چکے ہیں اس سے اور اس وقت آپ کو جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے وہ کیسے ہو رہا ہے اور یہ کارنٹین کیا ہے آپ کارنٹین میں ہیں تو کیسا محسوس کر رہے ہیں جی اسلام علیکم علی میں اس وقت میو ہسپٹل میں ہوں I'm the first لاہور کا کنفرمڈ کورونا وائرس پیشنٹ میں 10 کو پاکستان واپس آیا تھا تو جب میں واپس لینڈ کیا ہوں تو میری طبعہ تھوڑی خراب تھی جس کے اوپر میں نے پھر اپنا وولنٹریلی خود ہی ایک پرائیوٹ لیب سے اپنا ٹیسٹ کروایا تھا جو پوزیٹر آیا تھا اس کے بعد I was approached بائی پنجاب گورنمنٹ اور وہ میں گھار آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ کارنٹین کے لیے ہمارے ساتھ چلیں I was brought to نیو ہسپٹل جہاں پہ مجھے پرسوں لے کے آئے تھے تو I was not happy with the arrangements لیکن میری grievances بہت جلدی جو تھی ہسپٹل کی management نے look after کیا اور اس وقت میرا بڑا اچھا خیال رکھا جا رہا ہے لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جی کرونا وائرس کوئی اتنی خطرناک قسم کی بیماری نہیں ہے اس میں میں آپ کے سامنے ہوں میں نے پچھلے دس بارہ دن سے اس بیماری سے فیس کیا ہے تو اس میں کوئی ایسی خطرناک چیز نہیں ہے کہ جی آپ کو قارنٹین میں رکھنا ہے تو یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے کیونکہ ایک تو یہ آپ کا بہتر خیال رکھ سکتے ہیں اور دوسرا آپ باقی لوگوں کو بھی محفوظ اسی طریقے سے رکھ سکتے ہیں تاکہ باقیوں کو اس چیز کی یہ ٹرانسپٹ نہ ہو تو یہ میرا خیال ہے کہ جی لوگوں نے بہت زیادہ اس کی ہائپ کر دی ہوئے جبکہ یہ کوئی اتنی خاص بیماری ہے نہیں اس کے علاوہ میں لوگوں کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میو ہسپٹل میں انہوں نے بہت اچھے ارینجمنٹس کیے ہیں کارنٹین سیکشن ان کا بہت اچھا ہے ان کا سٹاف جو ہے بہت ویل ٹرینڈ ہے اور ای فیل کہ شاید اگر میں کسی یورپ کے ہسپٹل میں ہوتا تو مجھے ادھر اتنی اچھی کیر نہ ملتی جتنی کیر مجھے یہاں پہ مل رہی ہے اس کے لیے ان کا سٹاف is very کوپریٹیو اور اللہ کا شکہ رہ جی with their help I am recovering ٹھیک ہے سلمان حسن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور دھیروں دعائیں ہم سب کی طرح سے آپ کے لیے دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جل صحت یاب کرے یہ تھے ہمارے پنجاب کے پہلے جو کرونا پیشنٹ ہیں سلمان حسن صاحب جنہوں نے ہم سے بات کی اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر فیصل کی طرف آپ ماہر ہیں وبائی امراض کے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ بتائیے گا کہ تفتان بورڈر پہ ایک بہت بڑی تعداد ان زائرین کی ہے دن پر شک تھا اور ہے بھی کہ ان کو کرونا ہو سکتا ہے اب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ لوگ آگے جاتے ہیں اور آگبر ملک میں پھیل جاتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوگا اور کیا یہ ایک بڑا فیکٹر ہے جو پاکستان میں اچانک سے نمبرز میں اضافہ ہوا ہے کرونا پیشنٹس کے تو اس کی وجہ یہ زائرین ہی ہے نہیں جی یہ جو کیسز بڑھے ہیں اوورال ملک کے اندر اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے ان زائرین کا بالکل ہے مگر یہ درست نہیں کہ یہی واحد وجہ ہے کیسز بڑھنے کا یاد رکھیں کہ ہر ملک سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں اس بیماری میں انفورچنٹلی علامات بہت کم ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو علامات ہوتے بھی نہیں تو یہ بہی ڈیفیکل کہ وہ لوگ جو آ رہے ہیں ان میں سے کون سے انفیکٹڈ ہیں کون سے نہیں بلکہ اکثر مریضوں کو خود سوری حیرانی ہوتی ہے کہ میرا ٹیسٹ پوزر رہا ہے بلکہ یہ آپ نے بہت کل صحیح بولا کہ جو زائرین وہاں پہ تھے ان میں سے کافی لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں سے جب یہ اپنے اپنے پروبنس میں جائیں گے تو وہاں پہ ان کی دیکھ بات صحیح ہوتا کہ جب تک وائرس کے لیول ختم نہیں ہوتا ان کے جسم سے تو وہ باقی پوپلیشن میں منگلنا ہو ٹھیک ہے اچھا ڈاکس صاحب ہم نے چکے تفتان بورڈر پہ جو زائرین آئے تھے جن کے بارے میں یہ بات شک و شبہ تھا کہ ان میں کرونا ہو سکتا ہے اس کو چکے ہینڈل سائی نہیں کیا اب وہ پورے ملک میں پھیل بھی جائیں گے اپنے چوہر دن کے کارنٹین کے بعد تو کیا اس کا جو سکیل ہے بڑھے گا کیا مزید کیسز سامنے آئیں گے کتنا مزید پھیل سکتا ہے یہ اور کس کی غفلت ہے یہ باقی ممالک میں جس سے پھیلا ہے پاکستان میں بھی یہ پھیلے گا اب کچھ بھی کر لیں انفرشنلی یہ وائرس سارے پاپلیشن میں میں پھیلتا ہے یہ ضرور ہے کہ سندھ کے اندر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو بھی لوگ آ رہے ہیں جو ظاہری نہ رہے ہیں وہ دبارہ سے قوارنٹین ہو رہے ہیں ان سب کا دبارہ سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور جتنا ٹیسٹ کریں گے وہ اتنا آپ کو وائرس ملے گا اور وہ لوگ جو کہ نیگیٹیو ہیں یعنی کہ ان کے ٹیسٹ نیگیٹیو ہیں ان کو بھی مزید چوہ دن رکھ رہے ہیں جس ٹو میک شور کہ ان کے اندر کوئی علامات ڈیولپ نہیں ہوتا آچہ بالکل آج سر یہ بتائیے گا چودہ دن کا جو کرنٹینہ ہے جو کورنٹین ہے کیا یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ چودہ دن میں کسی شخص میں وائرس کے علامات نہیں آئی تو اس کے بعد دوبارہ اپیر نہیں ہو سکتی ایک بات دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس کی ویکسین جو ہے وہ کب تک آپ کو لگتا ہے کہ ڈیولپ ہو سکتی ہے وہ اگر ہو بھی جائے تو وہ کسی قدر ایسا انداز ہوگی اف کورس سو کورنٹین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو وائرس سے ایکسپوجر بھائی یعنی کہ وائرس آپ کو شبہ ہے کہ وائرس ان کے اندر گیا ہے آپ ان کو چود دن کے لیے رکھتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کو یہ بیماری پیدا ان میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یاد رکھیں کہ اگر کسی کے اندر وائرس سے گھستا ہے دن گزر جاتے ہیں باہر ہی جاتے ہیں کوئی اور وائرس دوبارہ سے ان کے اندر گھستا تو بیماری تو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر فیصل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد اشارت پڑی صاحب آنے ساتھ موجود ہوں گے ناظرین پاکستان کی سیاست موروسی ہے سیاسی جماعت ذاتی جا کی سمجھ جاتی ہے اس لیے پاکستان کی سیاست چند خاندانوں کے گھروں تک محدود دکھائی دیتی اب چار دن پہلے مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز سابق وزیراعظم شاید خانہ آباسی کے گھر گریدی شاید خانہ آباسی صرف عمر اور تجربے میں نہیں بلکہ عہدے میں بھی مریم نواز صاحبہ سے سینئر لیکن وہاں انہوں نے کیا کہا تو رہاں تیاثرہ مسلم لیگ نون کا نہیں بھی بس پارٹی کا شاید اس سے بھی زیادہ ہے بلاوالبھٹو صاحب بھی تجربے میں بہت بہت سو سے بہت کم ہیں عمر میں بھی بہت بہت سو سے بہت کم ہیں لیکن ان کے پیچھے بھی ایسے ہی ان سے سینئر ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں اسی موروسی سیاست پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں تذیعہ نگار صاحب اشارت بٹی صاحب بٹی صاحب یہ ضروری ہے پاکستانی سیاست میں سیگمنٹ سجھ رہا تھا مجھے آپ بائی گاڈ بڑے پاکستان کے ایک ماہر کرونا سپیشلسٹ لگے جس درد اور جس دل سے آپ باتیں کر رہے تھے اور جتنی گہرائی سے باتیں کر رہے تھے اور یہ ہماری قوم کی خوبصورتی ہے کھیل آئیں تو سب کھلاڑی مرضہ ہے تو سب ڈاکٹر اور اگر کوئی اور بہران آ جائے اس میں ہم سارے مہر ہو جائیں دکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر صاحب نے الحمدللہ میں شرما گیا اور اب میرا دور سے سلام کیا بات ہے صدر صاحب ناصر علی شاہ صاحب جو سندھ کے ہیں اللہ کے فضل سے انہوں نے رکھا ہے انام دینا ہے جس نے کرونا کی ویکسن تیار کرنی ہے میں ان کی سادہ لوئی کو سلام کرتا ہوں ہم کب کے یہ چھوڑ چکی ہیں یہ ریسرچ یہ تحقیق یہ فلانا فلانا اس میں ہمارا ہم نے آخری کوئی چیز سوئی سے لے کر ہلیکاپٹر تک ہم نے کوئی بنایا ہو دیا سلائی سے لے کر آگے تک کوئی بنایا ہو تو وہ ہم یہ دعا کر سکتے ہیں یا اللہ کرونا ویکسن تیار کرنے میں کافروں کی مدد فرما ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور باقی کیا اس کو کہتے ہیں کہ ایک میں کس قوم سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کے نام پہ سیدھے آ جاؤ کرونا سے بچ گئے تو حضرت اسرائیل سے تو نہیں بچو گے عید پہ چیزیں مہنگی کر دیتے ہو ماسکوں تو مہنگے کر دیتے ہو سینیٹائزر وہ نہیں مل رہے اور جو ڈیڈ ڈیڈ سو کا سینیٹائزر ہے وہ سولہ سولہ سو کا بلیک میں بکرا ہے آپ کو کرونا نے کیا کہہ رہے کرونا تو آپ سے ویسے ہی آپ کو دیکھ کے ہی تو شرم آ کے واپس چلے جائے گا اس رحم کرو خدا کے لیے قبر میں نہیں جانا مرنا نہیں ہے اس انسانیت کے لیے کچھ رو حقوق اللہ اللہ ماف کر دے گا حقوق العباد نہیں ماف کرے گا یہ ذین میں رکھو یہ حج عمرے حقوق العباد ماف نہیں کراتے حقوق اللہ ماف کرواتے ہر چیز کے زخیرہ اندوز مردار کھلا دیتے ظالموں کیا کرنا چاہتے اس قوم کے ساتھ وہ دیکھو وہ جو کافر ہیں کرسمس پہ ساری چیزیں باہر لے آتے ہیں سیلے لگا دیتے ہیں اپنی عید پہ وہ باہر آ جاتے ہیں اور تم لوگ کیا کرتے ہو حازہ من فضلی مکہ مدینہ سٹور مدی جنرل سٹور اللہ گھڑی پہ نظر ہوتی ہے کہ جماعت سے نماز نہ رہ جائے ما شاء اللہ باریش ہوتے ہیں اور اندر سے یہ ملاوٹیں دو نمبریاں دس نمبریاں آنتوں کا گھی خدا کے لیے اللہ کے نام پہ بس کر دو تباہی ہو گئی یہ کرونا چھوٹی وبا ہے یہ عذابِ الہی ہیں ان سے ڈرو کب تک رہو گے اس سیزن سے نکل جاؤ گے اگلے سیزن سو سال بعد قبر میں جانا ہے کتنا کماؤ گے ظالموں کتنا کمانا چاہتے ہو بس کر دو جس طرف جاؤ تم لوگ آگے ایک بھیانک سا چیرہ نظر آتا ہے اس معاشرے کا جس طرف جاؤ آگے سے ایک زخیرہ اندوز جھوٹا نظر آتا ہے منافق نظر آتا ہے ملاوٹ زدہ نظر آتا ہے تباہی پھیر دیا اپنے اس معاشرے کی اس پاکستان کا سب سے بڑا قیت اخلاقیات ہے معاشریات نہیں ہر چیز اوپر زرداری بڑا ہے نوازشی برا ہے جے کٹی برا ہے خسروب اختیار برا ہے تم کیا لوگ ہو تم تو ان سے مری ہو تمہارے تو بس میں کچھ نہیں ہے بس میں ہو تو تم تو نوچ کے کھا جاؤ تمہارے جتنے جگے تم ہو اتنے ہی تم ہو تو ان سے زیادہ کری جا رہے ہو کوئی خدا کا خوف کرو خدا کا خوف نمی کوئی چیز ہے بس کر دو اللہ کے نام پر کتنا کمانا چاہتے ہو لوگ مر رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہو دوائیاں جالی ٹیکے جالی پیاز والوں نے اڑا دی ہوا کہ کرونا پیاز سے بچتا ہے ہو جاتا ہے تاکہ اس کی چیز نیچے جائے بس کر دو اللہ کے نام پر بس کر دو کیا کرنا کیا چاہتے ہو اس معاشر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد کی قوم کے امتی ہو ایک اللہ اور ایک رسول کو ماننے والے ہو ہمارے نبی کمال نبی یہ خدا کے لیے کس نبی کی ہو کے کیا کرنے جا رہے ہو بس کر دو یہ میری درخواست ہے باقی چھک کے رکھو ایک کفر نصیب ہو گیا ہم میں سے یہ لوگ نکلتے سر نہیں 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 یہ کوئی اس کو یہ ذاتی ملے ہیں ذاتی فیکٹریوں ہیں ذاتی جگیریں ہیں آپ اندازہ کریں کہ مریم نواز صاحبہ جن کے بارے میں شاید خاکان عباسی جن کو ہم نے ابھی گلم رائز کیا شریف بڑے سیانے میں پیشلی مرتوہ کہا تھا جوے داشمی کو رکھا مارے شاہریں کھانے کے لیے اس مرتوہ انہوں نے ان کو رکھا اور خود ایون فیلڈ میں اب تو ملکہ جو ہے وہ اپنا محل چھوڑ گئی ہے کرونا کی وجہ سے تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ ہمارے جو بادشاہ ہیں وہ کب ایون فیلڈ محل چھوڑ کے واپس اپنے کلوں میں آئیں گے ان کو تو یہ بھی خوف نہیں ہے وہاں کوئی تو اچھا تو وہ اب انہوں نے شاید خاکان عباسی شاید خاکان عباسی صاحب وہی ہیں جنہوں نے کہا میں مریم کے انڈر کام کر سکتا ہوں انہوں نے مریم صاحبہ کے بارے میں کہا ہے جد و جہد جمہوریت تب پاکستان کی تاریخ منفرد بڑا مقام شانہ بشانہ کتنے بڑے بڑے لفظوں کو انہوں نے اتنے بڑے بڑے کر کے کر دیا خدا کے لیے مریم نواز کی کیا ہے جد و جہد جمہوریت یہی ہے کہ میری تو باہر اور اندر کوئی جہدہ دے نہیں یہی ہے کیل بری فاؤنٹ یہی ہے سپریم کورٹ میں جو آپ نے کیا ہے اور یہی ہے چود نصار بنا دینا یہی ہے جوید آشمی جو مارے کھانے والا اس کو کہنا بیکار آدمی بیمار آدمی احسان فراموش آدمی ریونج فل یہ ہے دوسری طرح بلاول صاحب اگر بینظیر بھٹو صاحبہ کہ وہ بیٹے نہ ہوتے تو کیا کرتے بل گیٹس نے تین دن پہلے چھوڑ دیا اپنی ایک مایکروسافٹ کی کمپنی کہ میں فلائی کام کروں گا یہ زرداری صاحب یہ نواز شیف صاحب ستر ستر سال کے ہو گئے ہیں چمٹے ہوئے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی اور نچوڑنا ہے اس ملک کو ابھی اور اس ملک کو نچوڑنا ہے ابھی اس میں کوئی تھوڑا سا بچ گیا ہے کچھ وہ بھی نچوڑنا ہے اور بلاول صاحب کی پوری جو چوتھی نسل ہے بکھے ننگے سندھ کا وہ لیڈر ہے کوئی ایک لیڈر تو اللہ مجھے معاف کرے میں لیڈر کہے سیاستدان ہے پارٹی ہیڈ ہے کوئی ایک بتایا کہ ایک کار خیر کا اس نے ایک چوانی لگائی ہو پیچھے اچھا پیچھے سنیئے وہ جن کی جمہوریت ڈلڈل پڑتی ہے فرطاللہ بابر صاحب رضا ربانی صاحب وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہاتھ باند بھڑی صاحب کیا یہی وجہ ہے کہ سابق وزارت خارجہ کی سپورکس پرسن تصنیم اسلم کہتی ہے کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ نے بھارت کے خلاف نہیں بولنا کلبوشن کے خلاف نہیں بولنا مطلب ذاتی اپنے فائدے کے لیے آپ نے فورن پالیسی دعو پہ لگائی ہوئی تھی اپنی اور پھر بولا بھی کوئی نہیں آپ اندازہ کریں آپ یہ اندازہ کریں علی بھائی یہ بڑا لمبا موضوع ہے دو منٹ میں میں سمونے کی کوشی کرتا ہوں دو منٹ ہیں آپ کے پاس جی جی بالکل بالکل تصنیم اسلم اسلم جو ہیں یہ بات کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ سابق ترجمان بھی ہیں سیکٹری خارجہ بھی رہ چکی ہیں ان کی نواز شریف صاحب سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے وہ پی ٹی آئی لائکنگ ڈس لائکنگ بھی نہیں ہے پی ٹی آئی جوائن بھی نہیں کی وہ سنجیدہ سفارتکار ہیں میرے محبوب قائد محمد نواز شریف نے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کی نظر میں کشمیر کی اہمیت اتنی تھی کہ انہوں نے کشمیر کمیٹی مولانا فضل الرمان کی حوالے کی ہوئی تھی میرے محبوب قائد کی نظر میں کشمیر کی اتنی اہمیت تھی کہ انہوں نے مقبول بٹ کی کتاب شعور فردہ پر پابندی لگا رکھی تھی میرے محبوب قائد نواز شریف صاحب نے اوفا ڈیکلریشن سے کشمیر کا ذکر نکال دیا تھا میرے محبوب قائد نے مسلمانوں کے مسلمہ قاتل گاؤ موتر پردھان منتری مودی کو گھر بلایا ہیپی برڈے کا کیک کٹوایا مودی سے توفتن پاگ وصول کی اور جب دو چند دن پہلے حالانکہ مودی ڈھاکہ میں کہہ رہا تھا میں نے پاکستان توڑا اور قابل میں ایک دن پہلے گالیاں دے رہا تھا پاکستان کو اور ملک کا کسی ادارے کا کوئی نواز شریف صاحب کے ڈرینگ روم میں نہیں تھا دوسری طرف البتہ اجیت ڈول موجود تھا اب یہ میں یہ بھی بات آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ مودی کی ماں کو ساڑیاں اور مودی کو عاموں کے توفے کیوں بھیجوائے گئے میں یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ جندل کو لاہور کیوں بلایا گیا بنا ویزے مری لجا کر لنچ کیوں کرایا گیا اور وہ کون سا بزنس تھا افغانستان بزریہ واغا بارڈر بزنس منصوبے کیوں بنے تھے میں یہ بھی چھوڑ دینا چاہتا ہوں کہ پتھان کوٹ کی ایف آئی آر گجرانوالہ میں کیوں کروائی نواز شریف سے اجمل کا صاحب کیا ہے دان لیکس کیا ہے تصریم اسلم کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف خود بھی کلبوشن اور بلوچستان میں بھارتی مداخلت پر بات نہیں کرتے تھے بلکہ ہمیں بھی منع کر رکھا تھا نواز شریف پرو ایڈیا تھے وہ کہہ رہی ہیں ان کے بھارت میں بزنس انٹرسٹ ہے وہ مودی کی تقریب علیہ برداری میں گئے تو انہوں نے وہاں حریت کانفرنس کے رہنماوں سے نہیں ملے مجھے تصریم انصر کی بات اس لیے سچی لگتی ہے کہ جب کلبوشن پکڑا گیا تو نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے تو ریکارڈ پر ہے انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مداخلت دونوں طرف سے بند ہونی چاہیے پھر جب دندر میں سمہ کے آپ کے سمہ کے رپورٹر نے پوچھا مجھے آپ سے اجارت لینی ہوگی پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے دیجئے اجارت ناظرین اللہ لینے کے بعد